بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین استفعا اما بعد قرآن کریم سید الانبیاء و مرسلین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جعوید موجزہ ہے حضرات انبیاء سابقین کے موجزات ان کے وسال کے بعد ختم ہو گئے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہمیشہ باقی رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوْتِتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی حق تعالی شانہوں نے مجھے سب سے بڑا موجزہ وحی کی شکل میں عطا فرمایا ہے اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن مجھے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی متفق علی مشکات جلدو صفحہ 511 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائضِ نبوت میں ایک فریضہ تلاوتِ قرآنِ کریم بھی ہے بلا شبح قرآنِ کریم کتابِ ہدایت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک راہ ملتی ہے اور یہ دعوتِ عمل ہے مگر اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ قرآنِ کریم پڑھنا خود بھی ایک عمل ہے اور اس پر جزا ملتب ہوتی ہے اللہ تعالی نے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فرما کر اسے ایک عمل قرار دیا ہے اور آخرت میں اس ترتیل پر عجرِ جزیل کا اعلان فرمایا ہے یقال لساہبِ القرآنِ اقرأ وَرَتِّقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزَلُكَ عِندَ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَؤُهَا رواہُ احمد، ابو داود اور ترمزی یعنی قرآنِ کریم پڑھنے والوں سے کہا جائے گا پڑھتا جا شرطا جا اور ترتیل سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا تیری منزل وہیں ہوگی جہاں تو آخری آیت پر ٹھہرے گا قرآنِ کریم کا پڑھنا پڑھانا بھی ایک عمل ہے اور اس کی تلاوت کرنا یہ ایک مستقل عمل ہے قرآنِ کریم اگر صرف ایک پیغامِ عمل ہوتا تو اس کا تعلق صرف دین سے ہوتا اور اس کی تلاوت صرف دنیا میں نتیجہ خیز ہوتی آخرت میں زخیرہِ عجر نہ بنتی مگر حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھ پر تلاوتِ قرآن لازم ہے وہ زمین میں تیرے لئے نور ہے اور آسمان میں تیرے لئے زخیرہِ عمل ہے ان ارشادات کے پیش نظر امت نے بحثیتِ مجموعی نہ صرف قرآنِ کریم کو پڑھا اور پڑھایا بلکہ اس کی تلاوت کے ایسے ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات تاریخ کے صفحات میں رکم کیے کہ آج دنیا کے بکھیڑوں میں پھنسا اور کھپا ہوا انسان بمشکل یقین پر آمادہ ہوتا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں قرآنِ کریم ختم فرمایا کرتے تھے حضرت تمیمِ داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآنِ کریم ختم کرتے تھے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک قرآن شریف مکمل کیا کرتے تھے امامِ آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امامِ شافعی رحمت اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن ختم فرماتے اور رمضان مبارک میں ایک قرآنِ کریم رات کو اور ایک دن میں ختم کرتے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا جس جگہ انتقال ہوا اس جگہ پر انہوں نے سات ہزار قرآنِ کریم ختم کیے امام ابو بکر شعبہ رحمت اللہ علیہ تیس سال تک بلا ناغہ روزانہ قرآنِ کریم ختم فرماتے رہے اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں حضراتِ صوفیاءِ کرام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تلاوتِ قرآنِ کریم میں دل نہ لگنا روحانی مرض کی علامت ہے جس کا علاج ضروری ہے بلکہ بعض محققین کا کہنا ہے جو شخص دعا میں روئے لیکن تلاوتِ قرآنِ کریم میں نہ روئے وہ بھی روحانی مریض ہے اس لئے دعا کی نسبت تلاوت میں بقا اور خشیت زیادہ اہم ہے قرآن کریم نے ان اہل علم کا بطور خاص ذکر فرمایا جو تلاوت قرآن کریم کے وقت روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں تلاوت قرآن کریم پر مرتب ہونے والے فضائر اور انعامات اور ثواب اور درجات کا احاطہ ممکن نہیں خلاصہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم سید الازکار اور تسبیحات ہے حضرات مشایخ کرام رحمت اللہ علیہ سلوک کی منازل تیہ ہونے کے بعد صرف تلاوت قرآن کریم کا حکم فرماتے تھے برادر محترم حضرت حافظ محمد اسحاق صاحب زیدہ مجدہم مدیر ادارہ تعلیفات اشرفیہ ملتان نے عام مسلمانوں میں تلاوت قرآن کریم کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لئے یہ ایک قیمتی کتاب مرتب فرمائی ہے جس سے علم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کیسے پڑھنا چاہیے کتاب ایسے عاشقانہ ایمان افروز واقعات سے مزین ہے جنہیں پڑھنے کے بعد غیر اختیاری طور پر دل میں تلاوت قرآن کریم کے جذبات تھاٹھیں مارنے لگتے ہیں دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانہو اس مجموعہ کی برکت سے جملہ اہل اسلام اور ان سطور کے ناچیز راکم اور پڑھنے والے کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کی توفیق نصیب فرمائیں آمین